ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذین آمنوا عليكم أنفسكم لا يدركم من ظل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعًا فينبئكم بما كنتم تعملون وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ أَوْ كَمَا قَالَ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بزرگانِ محترم عزیز دینی اور ایمانی بھائیو پسے پردہ بیٹھی اسلامی خواتین آج کی آپ کی اس مجلس کا روان و ٹاپک ہے مسلمانوں کی پریشانیوں کے دو بڑے سبب دو بنیادی سبب پوری دنیا میں نگاہ دوڑا لینے کے بعد مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی جائزے کے بعد اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی مجموعی حیثیت کو سامنے رکھ کر اکابر نے بزرگانِ دین نے اہلاللہ نے اللہ کے برگزیدہ اور دیوانِ بندوں نے مسلمانوں کی پریشانیوں کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر اس امت کو جس کو باقاعدہ خیرِ امت کا لقب قرآن میں دیا امتِ وسطا کا لقب قرآن نے دیا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطَىٰ کہا گیا آخر وہ کون سی بات ہے جس امت کے لیے کہا گیا کنتم خیرِ امت اخرجت للناس خیرِ امت بھی ہے اور ساری کائنات کے انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے نکالی گئی ہے آخر بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کلمہِ طیبہ کے اقراری محمد کو ماننے والے قرآن کے حاملین صحابہ کے پیروکار اور اس نظام کے حامل جو اللہ کا آخری نظام ہے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کر آئے ہیں اللہ جس کا نازل کرنے والا ہے قرآن کہتا ہے جبرائیل کے واسطے سے جس کو نازل کیا گیا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ کے قلبِ اطحر پر جس کو نازل کیا گیا قرآن کہتا ہے اس نظام کے حامل لوگوں کو باوجود اس کے کہ وہ محمد کے ہیں باوجود اس کے کہ ان کا رشتہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے ہیں باوجود اس کے کہ وہ صحابہ کی مقدس جماعت کے پیروکار و فولوور ہیں پھر بھی وہ زلیل ہیں پھر بھی وہ پریشان ہیں پھر بھی ان کو حالات کا سامنا ہے اجتماعی طور پر بھی مسلمان پریشان ہیں انفرادی طور پر بھی پریشان ہیں اکابر میں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر امت کی بھلائی کے پیش نظر وہ اسباب تلاش کیے ہیں ان راہوں کو نکالنے کی کوشش کی ہے ان جزیات کو پانس کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے آخر وہ راز کیا ہے کہ جو کھل نہیں پا رہے ہیں وہ باتیں کیا ہیں جن کے بنیاد پر باوجود امت اتنے مضبوط رشتوں کے ظلیل ہو رہی ہے مسلمان مرد بھی پریشان ہیں مسلمان عورتیں بھی پریشان ہیں مسلمانوں کے جوان بھی پریشان مسلمانوں کے بچے بھی پریشان مسلمانوں کے بوڑھے بھی پریشان اجتماعی حیثیت کے ساتھ بھی انفرادی حیثیت کے ساتھ بھی ہر دو پہلوں پر ساری کائنات کے مسلمانوں کا سکون غارت ہے سکون کسی کو حاصل نہیں ہے آخر بنیادی وجہ کیا ہے راز کیا ہے سبب نہیں سمجھ میں آ رہا فران کا مطالعہ کیا گیا حدیث پاک کو پڑھا گیا اہلاللہ کی زندگی کو پڑھا گیا اکابیر و اصلاف کے حالات کو سامنے رکھ کر رسول پاک کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر دو بڑے سبب تلاش کیے گئے اور وہ جو اسباب تلاش کیے گئے وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کا تعلق کسی خاص قبیلے سے ہوگا کسی خاص برادری سے ہوگا کسی خاص سماج سے ہوگا کسی خاص علاقے سے ہوگا نہیں بلکہ وہ دو اتنے بنیادی اسباب ہیں کہ ساری کائنات کے مسلمانوں کے زوال اور ان کی پستی کے اسباب وہی دو بڑے سبب ہیں اگر ان پر نظر سانی کر لی جائے ان کو غور سے پڑھ لیا جائے اپنی زندگیوں سے ان کو ختم کیا جائے اور ان دو بڑے اسباب کو سامنے رکھ کر ان کے خاتمے کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے تو آج بھی امت کو وہی عزت رفتہ نصیب ہوگی آج بھی مسلمان ویسے ہی باعزت ہوگا جیسے کبھی وہ اہد سحابہ میں باعزت رہا ہے جیسے کبھی وہ چودہ صدی پہلے باعزت رہا ہے آج بھی مسلمان خواتین کو وہی تعظیمات و تکریمات دی جائیں گی آج بھی ان کو عزت و احترام کی اسی نگاہ سے دیکھا جائے گا جیسے کبھی چودہ صدی پہلے مسلمان ماں و بہنوں کو عزت رفتہ اللہ نے نصیب فرمائی آخر کیا ہے وہ دو راز وہ دو بنیادی باتیں جن کی وجہ سے امت کا پورا کا پورا طبقہ تباہی کا شکار ہے میں نے عرض کیا ایک آدمی نے ریسرچ نہیں کیا کسی ایک بندے کی تحقیق پیش نہیں کر رہا ہوں کسی ایک آدمی کی بات نہیں ہے بلکہ مجموعی حیثیت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں الفاظ بدلے ہیں تعبیرات بدلی ہیں بات وہی ہے کہنے کا انداز مزرگوں کا الگ ہو سکتا ہے ان کی باتوں کے جملے الگ ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم یہی ہے بات کا لقب لباب یہی ہے جس اللہ والے کی خدمت میں جائیں گے خواہ وہ کسی شعبے سے متعلق ہو وہ خانقہ کے شیخ ہو تو بھی یہی کہہ رہے ہیں وہ دعوت و تبلیغ کے بزرگوں تو بھی یہی کہہ رہے ہیں وہ مدارس کی دنیا میں بیٹھے درس حدیث پڑھانے والے ہو دارو لفتہ میں بیٹھ کر فتوہ نہ صادر کرنے والے بزرگان دین ہو وہ اللہ کے راستے میں چل پھر کر محنت کرنے والے اکابر ہو سب کی زبان یہی ہے سب کے کلام کا حاصل یہی ہے پس یہ دو باتیں ہیں امت کی پریشانیوں کہ دو یہ بڑے اسباب و بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے امت زلیل و خاص ہے پہلا سبب امت کا پورا طبقہ مجموعی حیثیت سے بھی اور یعنی انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیت سے امت کا پورا طبقہ اپنی اصلاح سے غافل ہے پہلا سبب بنیادی سبب بہت زیادہ بات کرنے کا میرا ارادہ نہیں ہے بہت مختصر وقت میں بات کرو اس لیے بہت توجہ آپ رکھیں پورا طبقہ مجموعی طور پر اپنی اصلاح سے غافل ہے دوسرا بنیادی سبب امت کا پورا طبقہ اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا کتنے احباب ہیں جو اللہ کو بنانے پر لگے ہیں کتنے احباب ہیں جو اس بات کی فکر میں لگے ہیں کہ ان کی ذات میں جو خامیاں ہیں خرابیاں ہیں جو فسادات ان کی اپنی ذات میں واقع ہوئے ہیں انہوں نے اس کے صدباب کی کوششیں کی ہوں اس کے ازالے کی اس کے امالے کی کوششیں کی ہوں ہر شخص دوسرے کی اصلاح میں لگا ہوا ہے ہر شخص دوسرے کو صدھارنے میں لگا ہوا ہے اپنی ذات سے بے خبر کائنات کا مصلح بن کر ہر انسان زندگی گزار رہا ہے اور اپنی ذات کو فراموش کیے لے پہلا سبب اپنی ذات سے خافل ہیں امت کا طبقہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر دوسرا بنیادی سبب اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے امت کا انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر اس کی تمثیلات اس کے ایگزامپل آپ نہیں سکتے ہیں باپ چاہتا ہے بیٹے سدھر جائیں بیٹے چاہتے ہیں ابوہ بہت بگڑے ان کو سدھرنا چاہتے ہیں بوڑے چاہتے ہیں جوانوں میں فساد ہے جوان کہتے ہیں بوڑے خراب ہو چکے ہیں عورتیں کہتے ہیں مرد خراب ہیں مرد کہتے ہیں عورتیں خراب ہیں علماء کہتے ہیں عوام خراب ہیں عوام کہتے ہیں علماء خراب ہیں عوام کہتے ہیں خواس خراب ہیں خواس کہتے ہیں عوام خراب ہیں ہر ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہے کوئی بھی اپنی فکر سے اپنی فکر میں نہیں ہے سب اپنی فکر سکھاتے ہیں اور اللہ کے ایک نظام نظام کیا ہے چلی اس نظام کو اللہ کے غرصہ آگے ارز کروں گا اس سے پہلے اپنی اصلاح سے غافل ہونے کا نتیجہ یہ ہے بڑے لمبے لمبے بیانات ہو رہے ہیں اللہ کے راستے میں وقت لگانے والوں کی تعداد بھی بہت ہے خانقاہوں میں مشایخ کے یہاں جا کر اپنی اصلاح کرانے اور ذکر کی پابندی کرنے والوں کی تعداد بھی بہت ہے مدارس میں پڑھنے والے علماء طلابہ کی تعداد بھی بہت ہے لیکن چونکہ امت کا مجموعی طبقہ اپنی اصلاح سے غافل رہ کر یہ سب کام انجام دے رہا ہے اس لیے امت تباہی کا شکار کسی وقت کوئی وجہ نہیں سارے اقابر کی زندگیاں ان کے بیانات ان کے کلام ہم پورے طور پر جو محصل سامنے آیا ہے وہ یہ دو بات ہر چک دوسرے کو دیکھ رہا ہے حالکہ قرآن پاک کا سبق اس کے بلکل مخالق ہے یعنی اگر کوئی اس پر عمل کر رہا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو وہ قرآن کے بلکل اپوزٹ ہے قرآن اس کے الگ کہتا ہے اس کا بلکل الٹا ہے مردوں سے بھی یہی خطاب ہے عورتوں سے بھی یہی خطاب ہے جوانوں سے بھی یہی بوڑوں سے بھی یہی بچوں سے بھی یہی کائنات انسانی کے ہر فرد سے یہی خطاب ہے ہر ایمان والے سے یہی خطاب ہے ایمان والوں تم اپنی فکر کرو اپنی فکر کرو اپنا خیال لکھو اپنی دیکھ بال کرو اپنی اصلاح سے غافل نہ ہو تم اگر سیدھی راہ پر رہے تم اگر سیدھی راہ پر رہے تم سیدھے رہے تو جو لوگ گمراہ ہیں جو لوگ عقید عقائد کی دنیا میں بھٹک چکے ہیں جو معصیت کی دنیا میں معصیت کی دلدل میں پھس چکے ہیں جو اللہ کے باغی ہیں رسول اللہ کے باغی ہیں قرآن کے باغی ہیں سنت کے باغی ہیں نظام مصطفیٰ کے باغی ہیں لا يظرکم منظل اذا تدیتم تم اگر سیدھے رہے تو وہ گمراہ لوگ اپنی گمراہی کی وجہ سے تمہیں نقصان نہیں پہنچا اور یہ کہنے والا اللہ یہ کون کہہ رہا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ کسی اہرے گہرے نتھو کھیرے کی بات نہیں ہے یہ کلام اللہ کا ہے یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے لے کر آئے اور جب تک قرآن باقی ہے تب تک یہ ہدایت باقی ہے جب قرآن مٹ جائے گا یہ نظام بھی ختم ہو جائے گا معلوم یہ ہوا ابھی بدلاؤ کے چانسز باقی ہیں ابھی گلشن کا ہر پتہ خراب نہیں ہوا ابھی گلشن کا ہر بوٹہ خراب نہیں ہوا ہے ابھی پورے چمن کو خیزانے نہیں گھیرا ہے ابھی بہار کی بہت سی راہیں باقی ہیں بس شرط ہے اس بات کی ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور آپ وہ کریں جو قرآن نے کہا مصطفیٰ نے کہا جو قرآن کہتا ہے محمد کا فرمان کہتا ہے فَلَّ اللَّهُ عَلُّهِ وَسَلَّهِ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ میں نے ارث کیا اپنی اصلاح سے غافل امت کا عمومی طبقہ ہر ایک دوسرے کو تعلیٰ دینے پر نہیں ہے چنانچہ میں نے ارث کیا اس کی تمثیلات ایکزامپلس اس کے جہاں چار بندے یکجا ہوئے اکھٹا ہوئے ہیں اب ان کے ملفوزات سنیے آپ جو جتنا بڑا تھلوہ ہوگا اس کے اتنے جامع ملفوزات ہوگے چائے کی دکانوں پہ بیٹھے ہیں چائے کے کش لگ رہے ہیں ایک کے بعد ایک جام کی شکل میں چائے پی جا رہے ہیں فارغ البال بوڑا ہے گھر میں کوئی کام نہیں ہے پوتا پوتیاں نواسے نواسیاں اور گھر کا بھاجی اور ترکاری لانا اس کا کام ہے اور اس کو چائے کی دکان پہ اور کہیے کہ کرانی کی دکان پر اور کہاں کہاں بیٹھ کر چند لوگوں میں صرف تبصرہ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا اور یہ صرف بڑوں کی بات نہیں ہمارا عوام و خواص تب کا یہی حال ہے جہاں ہم چار بندے جمع ہوئے ہم تبصرے کرتے ہیں تبصرہ 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 نقد کرتے ہیں برائی کے ساتھ تذکرے کرتے ہیں ایک دوسرے کو متعون کرتے ہیں حالات اتنے بتر ہو چکے ہیں کس کس کا شکوہ کیجئے کس کس کو رون ہمارے حضرت الشیخ الحدیث صاحب ماللہ تکریہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ تنگ آکے کہتے تھے یہ بات یہ بالکل کہاں تک کہے کس کو کہیں کس کو چھوڑ دیں خواص کا بھی یہی حال ہے عوام کا بھی یہی حال ہے جن کو دیکھ کر لوگ زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے جو آئیڈیل سمجھے جاتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے اور جو بیچاری عوام ہے اس کا تو ہے اس کی کیا شکوہ کرتے ہیں حضرت فرمایا کرتے تھے کس کس کا شکوہ کیجئے کس کس کو روئیے آرام بڑی چیز ہے صاحب موگت کے سوچے کس کو کہیں اور کس کو چھوڑ دیں ہر ایک دوسری کی اصلاح میں لگا ہوں اپنی اصلاح سے باتیں پروہ نہیں اس بات کی پجر سے لے کے عشاء تک کتنی نماز جماعت کے ساتھ ہوئی گشت کہاں گیا ملاقات کہاں گئی تعلیم کہاں گئی گھر کی تعلیم کہاں گئی تین دن کہاں گئی چلا کہاں گیا حرام سے بچے کے نہیں بچے ہاں اس پر کسی کی نگاہ نہیں اس پر نگاہ سب کی ہے دوسرے پرقے کی جماعت یہاں نہ آجائے صاحب کہتا ہوں بالکل یار کو کسی کا ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے اللہ کا شکر اس سے ڈر جائے ادھر مسالک کا جھگڑا لے لیجئے دیوبندی بریلویوں پر لگے ہوئے ہیں بریلوی دیوبندیوں پر لگے ہوئے ہیں غیر مقلد ان دونوں پر لگا ہوا ہے جماعت اسلامی ان تینوں پر لگا ہوا ہے یہ سب مل کے ان پر لگے ہوئے ہیں سب چاہتے ہیں یہ سوڈھر جائیں کسی طرح یہ بھرڑیں ہیں سب سے زیادہ ہیں انہوں نے فساد مچاتے ہیں کتنا اچھا ہوتا ہم سب ہی ہوں سوچتے کہ فساد ہماری وجہ میں سوڈھر جاؤں اور میں نے عرص کیا تھا اللہ کا ایک نظام ہے نظام کیا ہے اللہ کی ایک سنت ہے اللہ پاک چراغ سے چراغ جلاتے ہیں کیا جلاتے ہیں چراغ سے ایک بندہ سوڈھرہ بظائر لگتا ہے ایک سوڈھرہ ہے سچ یہ ہے کہ اسے ایک کو دیکھ کر عملی دعوت کے نتیجے میں کتنے لوگ راہے ہدایت پر آئیں گے سوچ نہیں سکتے آپ اس کی مثالیں موجود ہیں حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے بزرگ گزریں ہیں مصری کی ذرزمین پر لوگ ان کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر کہ کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے دعا فرما دیجئے ذرہ توجہ فرمائیے گا بارش نہیں ہو رہی ہے دعا فرما دیجئے فرمایا بھائی ہاں میرے گناہوں کی سزا ہے میں اللہ کا نافرمانی زمین پر رہتا ہوں ایک کام کرتا ہوں میں یہ شہر چھوڑ دیتا ہوں میں مجھ گنہگار کی وجہ سے آپ لوگوں کو اللہ بارش نہیں دے رہا ہے آپ تو بہت نیک ہیں میں مصر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں شاید میری شقاوت و بدبختی کی وجہ سے یہ آپ کی زمین پر بارش نہیں ہو رہی ہے میں چلا جاؤں گا اللہ آپ کو بارش سے نواز دیں یہ وہ کہتا ہے جس کی بلایت مسلم ہے ہم جن کا شمار نہ تین میں ہیں نہ تیرہ میں ہیں ہم کہتے ہیں نہیں پساد آپ کی وجہ سے آپ سبر جائیے محض سبر جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ایمانداری سے فیصلہ کر کے بتائیں صدیق کی جنت میں کسی کو شک ہے صدیق کے ایمان میں کسی کو شک ہے صدیق سے اللہ محبت فرماتے ہیں اس میں کسی کو شک ہے صدیق اکبر کائنات انسانی میں نبی کے بعد سب سے افضل انسان ہے اس میں آپ کو شک ہے صدیق اکبر کا حال معلوم بیٹھے ہوئے ہیں اور کفے افسوس مل رہے ہیں یعنی افسوس کے ساتھ ہاتھ مل رہے ہیں کہتے ہیں کاش ابو بکر کو اس کی مانے جنہی نہ ہو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کا مقام واضح فرمایا ان کے مقام کو بیان فرمایا فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ کا غصہ شباق پر ہوگا جلال تاری ہوگا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو یہ جرعت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے لب مبارک کو کھول کر اللہ کے حضور ایک جملہ کریں اللہ کے نبی پر ان کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ کچھ خاص کلمات عطا فرمائیں گے آپ علیہ السلام سجدہ رید ہوں گے اللہ کی حمد و سنہ بیان فرمائیں گے پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اللہ کا شباق غصہ جلال اللہ کا جلال شباق پر ہوگا غصہ شباق پر ہوگا اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا جب رسول اللہ صدیق اکبر کا نامہ عمال پیش فرمائیں گے صدیق کا نامہ عمال اتنا بلد ہوگا اتنا بڑا آدمی لیکن کیا کہتے ہیں اتنا بڑا آدمی کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں کاش ابو بکر کو اس کی مانے جنہی نہ ہوتا پھر فرماتے ہیں کاش ابو بکر گھاس کا تنکہ ہوتا اس آب سے بس جاتا ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہم کہاں ہیں ارے صدیق کا مقام اتنا بلند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہم سب کی اممہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر یا رسول اللہ آسمان پر جتنے ستارے چمک رہے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں تو آپ نے بڑے کہیے کہ سرسری انداز میں فرمایا ہاں عائشہ اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں تو اممہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ چہرے پر ذرا سا اب سردگی کے آثار رسول پاک نے محسوس فرمائے آپ نے فرمایا اچھا تم اپنے اببہ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو حضرت عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا جی یا رسول اللہ اپنے اببہ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو فرمایا تیرے باپ کا مقام تجھے کیا بتاؤں عمر کی ساری زندگی تیرے باپ کی غار کے تین دن برابر کتنا بڑا آج ہے اور کہتے کیا ہیں ابو بکر کو کاش اس کی ماں جنتی نہیں اللہ تعالی جس سے اس کی رضا پوچھتا ہو اس کا حال یہ ہے کاش میں زمین پر آتا ہی نہیں میں کیا جواب دوں گا اللہ اتنی مبارک ہستی ہمارا کوئی جوڑ توڑ بیٹھتا ہے صدیق سے دیکھ لو آپ میں کچھ مضبوط ایمان کے لوگ ہوں گے ہے کچھ کائنات کا بڑے سے بڑا قطب عبدال غوث کتہ بڑا حضرت جی ہو جاوے کوئی آج کل حضرت جی بنانے اور بننے کا بہت شوق پڑھ رہا ہے لوگوں کو کتہ بڑا حضرت جی ہو جائے بھائی صاحب ابو بکر کے پیروں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا اب بناتے پھرو حضرت جی یا بنتے پھرو جو جی کرے ویسے کرو نہیں ہو سکتا صدیق سے اکبر صدیق سے اکبر ہے اس کے بارے میں اللہ کے محبوب یوں کہتے ہوں میں نے سب کا بدلہ دے دیا سوائے صدیق ابو بکر کو تو اللہ ہی راضی فرمائیں گے محمد نی بدلہ دے اتنی بڑی ہستی کیا فرمارہی ہے کاش میں دنیا میں آتا ہی نہیں ہمیں کبھی یہ احساس نصیب ہوا امانداری سے بتائیں ہر آدمی اپنی مند کے دنیا میں جھانک لے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے کہ اسے یہ ملا کے نہیں ملا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے یقینی بات ہے کہ ہمیں یہ اب تک نہیں مل سکا جنلون مصری جیسا آگیا کیا کہتا ہے میں چلا جاتا ہوں شاید آپ کو بارش ملی جاتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں میاں بس یہ یہ فلا لوگ اگر صدر جائیں تو سارا نظام صدر جائیں یہ امت کی بنیادی غلطی ہے مسلمانوں کی پریشانی کہ جو دو بنیادی سبب ہیں ان میں سے ایک بنیادی اور پہلا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح سے غافل ہیں ہر ایک اپنے کو مسلح سمجھتا ہے جو دین میں جتنی طرف کی کرتا ہے کسی کا کسی بزرگ سے تعلق ہو گیا وہ ایسا مطمئن بیٹا ہے کہ اس کی تو بخش ہو گئی اللہ سے مطالب کو معلوم کرو میرے ایک کون پہ چلے آتے ہو نسبت اعمال کے ساتھ خاص ہیں خوب سننی جئے کان کھول کر نسبت اعمال کے ساتھ خاص ہیں ورنہ اگر صرف نسبتیں کام آتی تو حضرت ابراہیم کے نسبت ان کے والد کو کام آتی حضرت لوس کی نسبت ان کی بیوی کو کام آتی حضرت نوح کی نسبت ان کے بیٹے کو کام آتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کے چشا ابو طالب کو کام آتی ابو لہب و ابو جحل کو کام آتی نہیں آتی نسبت اعمال کے ساتھ خاص ہیں سیدہ فاطمہ تزہرہ کا وصال ہوا ہے ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں وہ بھی درہ توجہ فرمالیں کس کا وصال ہوا ہے سیدہ فاطمہ یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ فاطمہ کون ہے میں اپنے الفاظ پیش کیے دیتا ہوں کائنات کی سب سے اچھی بیٹی ہیں فاطمہ ان سے بہتر بیٹی دنیا میں آئی نہیں محمد کا لخت جگر ہیں فاطمہ خدیجہ کا نور نظر ہے فاطمہ حسنین کی امہ ہے فاطمہ علی کی بیوی ہیں فاطمہ محمد کی زبان سے نکلی ہوئی بشارت جنت کی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ اتنی بڑی عورت اتنے بلند مقام کی حامل مصطفیٰ جس کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے ہیں نبوت جس کا اکرام کرتی ہو اس عورت کا مقام کتنا بلند ہوگا اس بیٹی کی عظمتوں اور نفاتوں کو سلام انتقال ہو گیا ابو ذر غیفاری قبرستان تشریف لے گئے اور انہوں نے جا کر کہ قبر سے خطاب کرتے ہوئے کہا آپ کو معلوم ہے کون آ رہا ہے آج اللہ تعالی بڑے حکیم ہیں ابو ذر غیفاری نے جب یہ سوال کیا اللہ تعالی نے قبر کو گویائی دی زمین بولی کیا بولی زمین زمین بولی ہاں ہاں ابو ذر بتاؤ قبر سے آباد ہے کون آتا ہے ابو بکر حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کے منعقب کے ساتھ ان کا تعارف کر رہا ہے آقا کا لخت جگر آ رہا ہے نبوت جس کا اکرام کرتی تھی وہ آ رہا ہے محمد الرسول اللہ کا چاند آ رہا ہے اے قبر تیرے اندر فاطمہ آتی ہے فرمایا ابو ذر یہ قبر ہے یہاں حسب نصب نہیں چلتا یہاں اعمال چلتے ہیں اعمال ٹھیک ہے محمد کی بیٹی ہے اعمال اچھے ہوں گے تو اکرام ہوگا ورنہ یہاں کا ایک نظام ہے جس کے عامل جیسے ہوتے ہیں ویسا اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اب بتائیے میری آپ کی حیثیت کیا ہے ہے کوئی کہاں شمار کرتے ہیں ہم اور آپ اپنے آپ کو بائی طاح آپ کاروبار کا ٹوٹنا ہوں اولاد کا نافرمان ہونا ہوں برے حاکموں کا مسلط ہونا ہوں عالمی منڈی میں عالمی منڈی کا ہونا ہوں اور ساری کائنات کا مسلمانوں پر حاکم ہونا ساری کائنات میں مسلمانوں کا زلیل ہونا دو بنیادی سبب ہیں ایک ان کا اپنی اصلاح سے غافل ہونا اور دوسرے اللہ کی طرف ان کا نہ لوگنا اس کے سوا کچھ نہ لوگنا یہ کلی طور پر عرض کر رہا ہوں جتنی جزئیات ہیں سب اس میں آ جاتے ہیں ہماری اپنی اصلاح کا حال یہ ہے اصلاح سے غفلت کہا لیے مستقل معمول کے مطابق ہم لوگ گناہ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں معمول کے مطابق معمول ایک بندے کا صبح اس کو اٹھنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جناب والا صاف ستھرا ہو کر کے ناشتہ کرنا ہے جیسے ناشتہ معمول میں شامل ہے آفیس جانا معمول میں شامل ہے دوپہر کا کھانا معمول میں شامل ہے شام کا کھانا معمول میں شامل ہے اللہ کی قسم بات غلط نہیں ہوگی ہمارے گناہ کرنے کے اوقات بھی کچھ ایسے ہی ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے معمولات کا حصہ بن چکے ہیں رات کو ہم دھر لوٹتے ہیں ہمیں تنہائی ملتی ہے ہم اپنا موبائل نکالتے ہیں اور موبائل کی دنیا میں پھر ہم جو گل کھلاتے ہیں وہ گو کے سب سے پوشیدہ ہیں لیکن پروردگار دیکھ رہا ہے معمول ہے ہمارا معمول بن گیا ہے گناہ کرنے کے ایسے عادی ہم ہو چکے ہیں رات کی تنہائی ہمیں ملے گی اور ہم گناہ کریں گے کریں گے کریں گے نہیں بچیں گے مردوں کا یہی حال ہے عورتوں کا یہی حال ہے اور ہم اس کو لے کر اتنے بے پکر ہیں کہ معاشرے میں سپید کپڑے پہن کے ہم نکلتے ہیں توپیاں لگا کے نکلتے ہیں پاجامے ٹکھنوں سے اوپر پہن کے نکلتے ہیں ہم اپنے ظاہر پر اتنی مطمئن ہیں ہم سمجھتے ہیں کوئی ہماری حالت کو نہیں جانتا لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور یاد رکھئے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آدمی اپنی صلاح سے غافل رہے اور گاڑی بہت دیر تک چلے اور بہت دور تک چلے ایسا کبھی نہیں ہوا ایک وقت ہے ایک لیمٹ ہے اس کی لیمٹیڈ معاملہ ہے آٹ اوف لیمٹ نہیں ہے وقت مختصر وقت تک چلتی ہے اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے بلا کے لیے کہ بندے کو رسوہ ہونا پڑتا قبل اس کے کہ ایسا ہو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کی طرف لون جائے ہمیں نہیں پتا کون کیا کر رہا ہمیں نہیں پتا ہم تو یہ دیکھیں گے ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ کا نظام ہے میں نے ارس کی اللہ کی سنت ہے چراغ سے چراغ جلاسے ہم اللہ ایک نوایت سنا دیتا ہوں اس کی تصدیق کے لیے حدیث میں آتا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا اور جب تم ایسا زمانہ پاؤ کہ لوگ لالچ کے جذبے کی اطاعت کر رہے ہوں پہلی بات خواہش نفس کی اتباع کر رہے ہوں دوسری بات اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہر آدمی غرور اور گھمن میں مبتلا ہو تیسری بات اور ایک چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی خود کو بہتر سمجھتا ہو اور اپنے آپ کو درست سمجھتا ہو تقریباً یہی بات رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمای آقا فرماتے ہیں جب تم ایسا زمانہ پاؤ کہ یہ ہو رہا ہو اس وقت اوروں کے چکر میں نہ پڑنا اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جانا ایسا لگتا ہے کروڑو سلام ہو اللہ کے محبوب کی عظمت کو ایسا لگتا ہے وہ دیکھ رہے تھے اور ہمارے آج کی معاشرے کی منظر کشی انہوں نے فرمائی وہ دیکھ رہے تھے میری امت پر چودہ صدی کے بعد یہ حالات آنے والے ہیں لالچ کے جذبے کی اطاعت خوب ہو رہے ہیں اتباع نفس خوب ہو رہا ہے ہر آدمی گھمند و غرور میں مقتلہ ہے دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے اپنے کو صحیح سمجھ رہا ہے آقا فرماتے ہیں پھر کسی اور کی پیروی مت کرنا کسی اور کی فکر مت کرنا پھر اپنی فکر میں لگ جانا اب اس کے دو مطلب بیان کیے گئے بعض علماء نے کہا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو پھر دعوت کا نظام مفقود ہو جاتا ہے بس اپنی فکر کرو لیکن یہ بات سنت کے اعتبار سے بہت مضبوط نہیں اس کا صحیح مطلب یہ ہے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ ملالیہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے اس کا صحیح مطلب یہ سنا ہے کہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو آدمی اسلا کے لیے اپنی ذات سے شروعات کرے دوسرے کو مؤخر رکھے خود کو مقدم رکھے اسلا کرنا چاہتا ہے ہم میں سے ہر آدمی کی چاہت ہے ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے ہے کہ نہیں سب چاہتے ہیں معاشرے کو اچھا کرنا چاہتے ہیں خود کو ہٹا کر ایک آدمی گنتی گل رہا ہے شمار کر رہا ہے کاؤنٹ کر رہا ہے سب کو گنتا ہے خود کو چھوڑ دیتا ہے وہ حال ہمارا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں سے شروعات ہوتی ایک دو تین چار پانک ایسے چلتا ہے لیکن وہ گنتی یہاں سے ہو رہی ہے شروع یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں آخر ختم ہو جاتی ہے حضرت میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں تو حضرت اپنے آپ کو گنیں گے یہ حال ہم سب حضرتوں کا ہے کسی ایک حضرت کی بات نہیں ہوئی زد پر آنے ہوئے ہیں یہ رہے اندر کمی ہوئی نہیں میں میری مانو نہ میں جو کہہ رہا ہوں تمہیں کیا تحقیق حالانکہ تحقیق اسے بھی نہیں ہے یہ بھی واتس اپ کا مول بھی ہے آج کے لوگ واتس اپ پہ بہت پڑھائی کر رہے ہیں کالج نہیں جائیں گے مدرسہ نہیں جائیں گے اسکول نہیں جائیں گے انسٹیوٹ نہیں جائیں گے کسی کوچنگ سینٹر نہیں جائیں گے کسی استاد کے سامنے نہیں جائیں گے یہ واتس اپ کے غلام فیس بک کے غلام فیس بک کے دیوانے اس کے سامنے اس کی غلامی کرنے والے انگریز کے مقلب واتس اپ سے پڑھتے ہیں اور واتس اپ سے پڑھتے ہیں یوں منٹوں میں باتوں کو شیئر کرتے ہیں جیسے ان کے باپ کرات چل رہا ہے ظالم ہیں ایسے لوگ کمینے ہیں مہ کمینے ہیں سماج کے گندے افراد ہیں اکھار پھیکنا چاہیے ان ظالموں ایک خبر آئی دوسرے ملک کی خبر ہے تم نے دیکھا نہیں سنا نہیں وہاں سے آئی ہے بہت اچھا گروپ ہے اس میں ساری باتیں اچھی آتی ہیں جس گروپ میں غیبت ہوتی ہو وہ سارے کے سارے کمینے ہیں کس لئے اجازت دی کسی مسلمان کو حقیق سمجھو علماء کو بھی بخش رہے ہیں ان کو نہیں بخشتی جن کو پیشوہ مانتے ہو ذرا سے اختلاف کیا ہوا کبارہ کر دیا بالکل گڑھے میں لے جا کے ڈال دیا جہنم بنا دیا جہنمی قرار دے دیا انہوں نے جن کی حیثیت ان کے سامنے کچھ نہیں ہر دو طرف کے لوگ یہی کر دیا سب اپنے آپ کو حضرت جیس ہمجھو میں مسلح ہوں میں مسلح ہوں کوئی مسلح نہیں ہے جو اپنی اسلح سے غاقل ہے اس سے بڑا نالاجب کوئی نہیں آپ ہو یا میں کوئی بھی بھی کھیل نہ بناو اللہ کے واسطے کھیل نہ بناو مت کہو کسی کو برا واتسپ کے مقلد نہ بنو فیس بک کی غلام نہ بنو خبر آئی ہے رسول پاک کی عام تعلیم ہے جب تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو تصدیق کرو تصدیق کرو تصدیق کرو اس وقت تک اپنی زبان نہ کھولو جب تک تمہاری آنکھ اس کا مشاہدہ نہ کر لے تمہارے کان اس کو سماعت نہ کر لے بہت معتبر ساتھی ہے نظر جس نے پہنچا ہی ہے اس سے بڑا چور کون ہوگا جو غیبت کر رہا ہے ہم تو اسے معتبر مانی نہیں سکتے کیسے مان لیں رسول پاک کا حکم توڑ رہا ہے یہ سچا کیسے ہوتا ہے ہو کوئی بھی میں نے ارس کیا کوئی بھی ہو عمومی تعلیم ہے رسول پاک کی آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے نہ علماء اس سے مستقنی ہے نہ خواہ عوام اس سے مستقنی ہے غلط غلط ہے مولوی کرے تو بھی غلط ہے اور عام انسان کرے تو بھی غلط 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 ہے غلط کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتا اچھی پھیل بنا ہے امت کی تباہی کا بنیادی راز پہلا راز آمنو علیکم انفسکم قرآن کہہ رہا تھا اپنی فکر کرو وہ اپنے آپ کو چھوڑ کے اوروں کی فکر میں لگ گیا اور جب تک یہ سلسلہ باقی رہے گا اس طرز پر امت زندگی گزارتی رہے گی یوں ہی پریشان رہے گی اور جو یہ چاہتا ہے اس کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو وہ آج ہی سے یہ عہد کر کے اٹھے میں خود سے دیکھوں گا میں نہیں پڑھوں گا کسی سے چکر میری پجر جماعت سے ہوتی ہے نہیں ہوتی اللہ میں تو اس کی فکر کروں گا کہ میں پجر نماز جماعت سے پڑھنے کا عادی ہو جاؤں ابھی تو میری نگاہ رب کی مرضی کے مطابق نہیں دیکھتی ابھی تو میرے کان وہ نہیں سنتے جو اللہ سنانا چاہتا ہے ابھی تو میری آنکھیں میری زبان وہ نہیں بولتی جو رب بلوانا چاہتا ہے ہم کہیں نہیں کہیں نہیں کہیں نہیں ان کا حال دیکھو جو تھے کہیں کس نہ ڈرتے تھے ہم سب کے امام امام آزم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ کسنے بڑے آدمی تھے اللہ اکبر غالباً آٹھ یا بارہ صحابہ سے ملاقات ثابت ہیں یا اچھے سے اللہ اکبر اتنے بڑے آدمی تھے اور حضور کے صحابی حضرت انس سے تو ملاقات ثابت ہیں بہت اچھے سے ملاقات ثابت ہیں تابعی ہیں صحابہ کو دیکھا ہے اس زمانے کا انسان ہے جس چلیئے رسول اللہ نے کہا سب سے بہتر زمانہ میرا اور میرے بعد والا زمانہ پھر اس سے سب سے بہتر زمانہ میرا اور پھر میرے بعد کا زمانہ اور پھر اس کے بعد کا زمانہ خیر القرون قرنی ثم اللہذین یلونہم ثم اللہذین یلونہم تابعی ہیں صحابہ سے ملے ہیں صحابہ کو دیکھا ہے سوچو کیسے ہوں گے امام آزم ابو حنیفہ عشاء کے وضو سے چالیس سال تک فجر کی نماز جماعت سے ادھا کی لوگ کہتے ہیں ممکن کیسے ہیں جیسے تم ساری ساری رات ویٹس اپ میں گزار دیتے ہو ویسے ان کو نمازوں میں اتنی لذت ملتی تھی جیسے ویٹس اپ اور فیس بک آپ کی لذت کا ایک مستقل ذریعہ ہے ویسے ان کے لئے بڑا آسان تھا ساری رات مسلحے پہ کھڑے رہتی گزار دیتے ہیں اور یہ دل کی لگی کی لگی کا عالم ہے جس دل میں رب کی محبت ہوتی ہے اسے ساری کائنات حیچ دکھائی جو قرآن کی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے ہیں آیت آئی وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور آج مجرموں کو اہل اہدہ کیا جائے گا لرس گئے خوف آگیا پلکنے لگے اللہ میرا کیا ہوگا میں کہاں کھڑا کیا جاؤں گا اتنا بڑا آدمی کہ پوری دنیا میں آج سب سے زیادہ فالوورز تقلید کرنے والے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ آلے کے لوگ کوئی تو مقام ہوگا اس آدمی کا کپڑے کی دکان کرتے تھے تو ان کے مال ان کا مال آیا اور مال جب آیا تو وہ گورہ کھولا گیا اس میں ریشم نکلی کیا نکلی ریشم نکلی تو آپ کی یہاں جو دکان پر صاحب کام کرتے تھے انہوں نے وہ ریشم لے کے اور اس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑی محبت سے کہا سبحان اللہ کیا ریشم ہیں ہم جنت میں اس سے کہیں اچھی ریشم پہنیں گے اتنا جمعہ سننا تھا امام آزم پر لغزہ کاری ہو گیا رونے لگے آو بکا کرنے لگے بل بلانے لگے ان کو فکر لاہی کوئی انہوں نے کہا حضرت میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی آپ کو آپ رو کیوں رہے ہیں دل دکھا ہے میری طرف سے مادرس چاہتا ہوں فرمایا نہیں بھائی میں اس بات کو لے کے رو رہا ہوں کہ ہم کتنے دھیٹ ہو گئے کتنے ندر ہو گئے جنت پر اپنا اخ جمانے لگے ہم نے ان کی جنت کے لیے کیا ہی کیا یہ وہ ہیں جنہوں نے بہت کچھ کیا تھا ہمارا شمار تو کہیں بھی نہیں ہوگا سچ کہتا ہوں کہیں نہیں ہوگا اس لیے بھائی اپنی اصلاح سے غافل نہ ہو سمجھ گئے نا پہلا راز ہنیادی سبب سمجھ گئے نا آپ حضرات یہ آپ کو سنانا مقصود نہیں ہے آپ سے پہلے یہ بندہ اس کا سو فیصد محتاج ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی اصلاح فرما دے پہلا سبب ہمارا اپنی اصلاح سے غافل ہونا اور دیکھو جب اپنی ذات نگاہ میں ہوتی ہے نا تو پھر کسی کی بات بری نہیں لگتا اسی جللی میں ایک گزرک گزرے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ نفس کو کچل ڈالا نفس پر حاکم ہو گئے نفس پر مسلط ہو گئے نفس پر قابو پا لیا اس کی غلامی سے نکل گئے آزاد ہو گئے رب کا فضل ہوا ان کی محنت لگی کامیام ہوئے ایک مجمع میں بیان پر مارے تھے دورانے بیان کسی نے کہا حضرت آپ حرامی ہیں حرامی کیا کہا ایمانداری سے بتاؤ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا اگر ہم کچھ نہ کرتے تو ہمارے جو لوگ ہوتے وہ اس کا خوٹاپہ اتنی طبیعت سے چڑھاتے کہ وہ دوبارہ لائف میں ایسی غلطی بھول کے بھی نہ کرتا اتنا مارتے ہیں اسے لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ کا عمل چونکہ وہ اپنی ذات مقدم تھے اس اس کی گالی کو مسئلہ بنا کے پیش فرمایا فرمایا بھائی آپ کو معلوم نہیں ہے میری امی کے نکاح کے گواہ ابھی بھی دہلی شہر میں موجود ہے کچھ نہیں کہا ایک جملہ نہیں کہا صرف اتنی بات کہیں اور ہم زبان تو کھولے پھر دیکھیں ہماری تقریب ہمارا لچے دار بیان یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنی ذات سے غافل ہوتا اور جس کے سامنے اپنی ذات ہوتی ہے وہ تو ہر وقت سوچتا ہے یہ مجھ سے اچھا ہے میں اس سے بیکار ہوں مجھے تو اپنی فکر کرنی اس کے پاس کچھ تو ہے میرے پاس تو وہ بھی ہمارے اکابر میں حضرت جی مالانہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے بعد حضرت مالانہ انعام صاحب رحمت اللہ علیہ یہ دونوں بزرگان دین یہ کے بعد دیگریں گزریں ہیں ان کے حالات میں نکھا ہے مالانہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جی مالانہ انعام صاحب رحمت اللہ علیہ مالانہ کو بزو کرا رہا تھے مالانہ یوسف صاحب کتنے بڑے لوگ تھے ان کی زندگیاں دیکھ کے رشت آتا ہے اور سوازو چھوٹے پن کا حال اللہ اکبر مالانہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو بزو کرا رہے ہیں حضرت جی مالانہ انعام صاحب رحمت اللہ علیہ مالانہ یوسف صاحب نے یوں فرمایا بھائی مولوی نعام ہم نے تو سوائے چیخنے کے کچھ نہیں کیا حضرت کے بیانات ہو جاتے تھے بھائی گھنٹے مستقل ہوتے تھے اور زبانے میں حضرت ہی تھے اور کوئی تھا ہی کیا فرمایا بھائی مولوی نعام ہم نے تو سوائے چیخنے کے کچھ نہیں کیا حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں لوٹا تھا ہاتھوں پہ کپ کپی تاری ہو گئی آنکھ میں آسو آگئے پر رو کے فرمایا حضرت ہم سے تو چیخنا بھی نہیں آیا کیا فرمایا ہم سے تو چیخنا بھی نہیں آیا اللہ اکبر اس ایک متوازعانہ جملے نے حضرت کو حضرت جی بنا دیا کیا بنا دیا بھائی حضرت کی نگاہ ایسی بڑی حضرت جی مانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی مانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ عالمی عالمی حضرت جی ہو گئے سب کچھ جو تھا منتقل فرمایا جو چھوٹا بنتا ہے اسی کو بڑا بنایا جاتا ہے جو ابھی چھوٹی بھی صحیح معنی میں نہیں وہ بڑے بننے لگے تو پھر کیا ہوتا ہے انہیں اور زیادہ چھوٹا کر دیا جاتا ہے اللہ کا نظام چراغ سے چراغ جلائے جاتے ہیں اس لیے بھائی مزاج بناو اپنی ذات کو سامنے رکھنے ہم میں سے ہر ساتھی یہاں بیٹھا ہوا تمام ماہ بہنے اس کا عظم و ارادہ کریں کہ آج کے بعد بس اپنی ذات کو مقدم رکھیں گے ہم نہیں دیکھیں گے کون چاکر رہا ہم تو یہ دیکھیں گے ہماری اس اللہ کہاں تک ہو سکتی اور جب آدمی خود بنا ہوتا ہے نا وہ بڑا کام کا ہوتا ہے مشایخ میں بزرگ گزرے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہیں مدرسے میں پڑھنے بھیجا وہ عالم بن کے آئے کیا بن کے آئے وہ عالم صاحب بن کے آئے حضرت کی مجلی صحبتی تھی مریدین متوصلین محبین و معتقدین سب مجمع جمع حضرت نے اپنے بیٹے سے کہا آو بھئی آج تم بیان کر دیں تو ان کے بیٹے تازہ تازہ علم تھا نینے مولوی تھے انہوں نے بیان کیا گھنٹہ بھر دلائل کے امبار لگا دیا مجمع بیٹھا ہے تس سے مسنی ہو رہا کسی پہ کوئی اثر نہیں بیان پورا ہو گیا اب حضرت رحمت اللہ ہی آلے تو شیف لائے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ اور حضرت نے فرمایا بھائی آج ہمارا روزہ رکھنے کا ارادہ تھا لیکن تقدیر غالب آئی بلی آئی اور ہمارا سارا دودھ پی گئی اتنا سننا تھا پورا مجمع زارو قطار رولی دھاڑے مار رہے انہوں آپ کو کچھ سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو بھی بس اتنا ہی سمجھ میں آیا بلی آئی دودھ کی گئی جی کساب میں بھی اتنا ہی لکھا ہے بلی آئی اور دودھ اس کی سوا تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اس مجمع نے کیا سمجھا اصل میں بات یہ ہے یہ دل والوں کی بات ہے جن کے دل میں لگی ہوتی ہے ان کی بات ہے وہ الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے زبان سے نکالتے ہیں اور یوں دل پر اثر دیا نتیجہ کیا نکلا مجمع زور و قطار رو رہا ہے اب حضرت نے اپنے بیٹے کو مخاطب فرمایا فرمایا ملی صاحب دیکھا آپ نے آپ کا ایک گھنٹہ ہماری چند منٹے بیٹے کی اصلاح کرنا مقصود تھا جانتے ہو کیوں یہ یہاں کی بات ہے کہا تھا اقبال میں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل کی نکلی ہوئی بات اور اس کے اثرات ہی الگ ہوئی اب تو دعوت تبلیغ کا نظام ماشاءاللہ بہت ترقی کر گیا ایک سے ایک مقرر پیدا ہو رہے ہیں تبلیغ کے دنیا میں تقریر ہی ہو رہی ہیں آج کل ویسے باقی کچھ نہیں ہو رہا تقریریں بہت ہو گئی تقریر کر حالانکہ دعوت کی دنیا میں تقریر تھی نہیں چھے صفات کا مذاکرہ تھا لیکن جب سے لوگوں نے مقرر بننا شروع کیا اللہ نے بات کو غیر مؤثر بنا دیا چیخو وہ بھی چاہتے ہیں ہم بھی مولیوں کی طرح چیخو نفع بتا دیں گے ہم تمہیں کیا ہوگا ایک وہ زمانہ بالکل ابتداء کا حضرت جمعہ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کا زمانہ فیٹ میواتی کچھ نہیں جانتے میوات قوم کو دیکھا آپ نے کبھی میوات جا کے دیکھئے گا آج بھی اس کے کچھ اثرات مل جائیں گے میواتیوں پلکل سیدھے سادے بیہاتی بھولے والے مسلمان دیسی مسلمان ایک دم آپ کو معلوم ہمارے حضرت دامت برکاتہ ملالیہ میرے پیر و مرشید میرے شیخ نے سنایا ہے واقعہ حضرت مولانہ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے جماعت بھیجی دارالعلوم دیوبند میں پہلی جو اور اس میں میواتی کو امیر بنا دیا کچھ نہیں عام آدمی ہے بالکل اسے امیر صاحب بنا دیا اور فرمایا وہاں جا کے اپنے احوال لکھنا اور سنو اس زمانے میں اکابیر کون کون تھے موجود شمار کرو اور ان کا مقام اگر جن نہیں جانتے تو پوچھنا اپنے علماء سے حضرت مولانا سید حسین احمد بدلی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا علماء ابراہیم صاحب بلیابی رحمت اللہ علیہ شیخ اللہ علیہ کہیے کہ جامع المعقول معقولات و منقلات اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب امروحب شیخ العدب مولانا اعزاد علی صاحب امروحبی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے لوگ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اس درجے کے بڑے لوگ جن کو عالم نے تسلیم کیا یہ جماعت پہنچی دیوبن حضرت نے فرمایا معلانا مدین ہیں بھئی تم میں سے امیر صاحب کون ہے انہوں نے کہا جی میں ہوں مجھے بنایا امیر صاحب فرمایا تمہارا بیان ہوگا وہ کفر آگیاں اشارہ دیس سی مسلمان تھا خاصت میں بیان کروں نا مول صاحب میرے سے نہیں ہونے پہ یہ کام یہ تو آپی کو کرنا ہے موسونا ہو یہ کام حضرت برمایا دیکھو تمہارے حضرت نے کئی دینا یہ بات ماننا ہماری اور وہ ایک طرف حضرت جی کو دیکھے اچھا میواز بڑے بھولے تھے اس معاملے میں حضرت مانے یادتا ورحمت اللہ کو ناراض نہیں دیکھنا چاہتے جو چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو مجمع جمع ہے علماء بیٹھے ہیں اللہ دارلوم کی دارالحدیث ہیں اور یہ عقابع ہے اب نیواز کی کھڑا ہوا آپ کو کیا لگتا ہے اس نے حدیثیں پڑھی ہوں گی قرآن پڑھا ہوگا نہیں پھر لوٹو عرص کر رہا ہوں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اس نے یہاں سے دو چار باتیں نکالی اور وہ کہیں اس نے اپنی اپنے سادہ سی گفتگو میں کہا آپ حضرات بہت بڑے لوگ ہو بس ہمیں تو اتنا پتا ہے کسی باپ کے دو بیٹے ہوں ایک چھوٹا ہوں ایک بڑا ہو اور بڑے باپ سے کہے بڑے بیٹے سے کہے باپ جاؤ ہمارے لیے پانی لے آؤ تو بڑا تو اٹھ کر نہ جائے چھوٹا بچہ جائے اور وہ پانی لے کے آئے اور وہ اپنی ناتوان حالت کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے گر پڑے پانی گر جائے بس ہمیں تو آپ یہ بتا دو کسور کس کا ہے بڑے کا ہے یا چھوٹے کا یہ اکابر کی جماعت دہارے مار مار کے کونسی تقریر کی اس نے ہم ہیں یہاں ہمیں غور کرنا ہوگا ہم یہاں ہیں ہم کس اس ترتیب پر ہیں یہ اصل میں جو اثر واقع ہوا دل میں یہ اثر اس کا تھا پانی میرے کیا ہوگا ان لوگوں کے سامنے میں کیا بولوں گا اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دیا مولا فضل کر دیجئے اللہ نے کہا ایسا فضل کریں گے تیری بات اتنی جامع بنا دیں گے ہمارے دیوانوں کے دل کے دنیا آباد ہو جائے کسی تقریر کی ضرورت نہیں کسی لچھے دار بیان کی ضرورت نہیں کسی مائنورٹی کمیونٹی کی ضرورت نہیں کوئی محلہ صدار سمیتی کمیٹی اور دھندے پندے بنانے کی ضرورت نہیں بسیط کام کی ضرورت ہے خود کو دیکھو خود کو خود کو دیکھو اپنی مند کی دنیا دیکھو ہم کہاں ہیں ہم اگر یہی ہیں رب کی حضوری آتا ہے اللہ کی محبت آتا ہے ایک ماں دیکھے وہ ماں ہونے کا کردار ادا کر رہی ہے ایک بہن دیکھے وہ صحیح معنی میں بہن ہے شریعت نے جو بہن کو بہن کہا وہ ہے ایک بیری دیکھے وہ صحیح معنی میں بیوی ہے ایک بیٹی دیکھے وہ صحیح معنی میں بیٹی ہے ہر ایک اپنے جائزے میں لگا اپنے کو دیکھیں ضرورت نہیں پڑے گی چراغ سے چراغ جلائے جاتے ہیں کسی نے پوچھا حضرت پیر فقیر زلفقار حضرت محاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی فرمایا تم اپنی اصلاح کر کے محاشرے میں چلو پھرو لوگوں کا واسطہ تم سے پڑے گا تم اپنے عمل جس سے ان کو متاثر کرو گے نتیجہ یہ نکلا چراغ سے چراغ جلے گا لوگوں کی اصلاح ہوتی یہ پڑو سی ملک ہے چین چین چائنا صحابہ اپنی تجارتی قافلے کو ساتھ لے کر تجارت کے سفر میں یہاں تشریف لائے تھے اور مورنخین نے لکھا ہے چھ آئے تھے کتنے چھ صحابہ اور کچھ نہیں کیا انہوں نے انہوں نے گشت نہیں کیا ملاقات نہیں کی مجلس نہیں جمعی بیانات نہیں کی یہ دعوت اور جنابے والا انہوں نے فیزیکلی دعوت نہیں دی قولی دعوت نہیں دی مرکیٹ میں گئے وہاں دھوکہ ہو رہا تھا انہوں نے کہا ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں ہم تو دو بلکل واضح مال بیشتے ہیں اگر مال گیلا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ گیلا مال ہے یہ آپ کو لینا ہو انہوں نے کپڑا بیچا تو اس میں نقص تھا ایک جگہ سے وہ کٹا ہوا تھا اور صحابی نے اپنا کپڑا ایگزمپل پیش کر رہا ہوں اس نے اپنا کپڑا پیش کیا صحابی نے اور کہا اس کا ایک سیرہ کٹا ہوا ہے نقص ہونے کی وجہ سے اس کی اتنی اماؤنٹ کم ہو گئی اس کی دکندار کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی وہ کہنے لگا کون ہو کس دنیا سے آئے ہو اتنا تو کوئی نہیں کرتا ہم مکت المکرمہ کے رہنے والے ہیں مدینہ المنورہ کے رہنے والے ہیں اسلام والے ہیں محمد الرسول اللہ والے ہیں ہمارے ایک نبی ہیں وہ کہتے ہیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا کسی پر ظلم نہیں کرنا کسی کو مال نقص کے ساتھ صحیح کہ کر نہیں بیچنا انہوں نے کہا اچھا کون ہے کہاں ہے انہوں نے بتایا مدینہ میں ہیں مکت المکرمہ میں ہیں عرب میں تھے پیدا ہوئے تھے اللہ نے ان کو نبی بنایا وہ آخری میسنجر تھے وہ اللہ کے آخری نبی تھے ادھر انہوں نے رسول پاک کا تعارف کرایا عملی اقدام کے ذریعے دعوت پیش کی نتیجہ یہ نکلا وہ دکندار کہنے لگا اس دھوکے کی دنیا سے تو ہم عاجد آ چکے ہیں اگر آپ کے پاس ایسا کوئی دین ہے تو ہمارے سامنے ذرا پیش کرو ہم تو سسکے ہوئے لوگ ہیں ہم اس سماء جیسا چاہیے جس میں امن ہو انہوں نے اسلام پیش کیا اس دکندار نے کہا بغیر سوچے سمجھے تم کو دیکھ کے قبول کرتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ ضرور کی پیش نہیں آئی ابھی میرے پاس ایک ساتھی آیا وہ غالباً ڈیو کا تعلیم نہیں تھا یا کسی اور جگہ سے پڑھ رہا تھا بشارہ وہ کہنے لگا میرے ایک دوست تھے اور وہ بہت غیر مسلم دوست تھے اور بہت زیادہ متاثر ہے اسلام اسے بہت پڑھتا ہے اسلام لیکن وہ تقابل کرتا ہے معازنہ کرتا ہے اس نے کہا کہ وہ یہ کہتا ہے جو اسلام ہے وہ مسلمان نہیں اسلام قبول کرنے کو جی بہت چاہتا ہے لیکن جب مسلمان پر نگاہ پڑتی ہے تو پھر من پیچھے کو پیچھے کو کہتا ہے ہٹ لے ہٹ لے کیوں معلوم یہ ہوا کہ ہم رسول پاک کے دین کے پھیلنے میں سبب بن رہے رکاوٹ بن رہے آپ کے دین میں روڑا بن رہے کیا جواب دیں گے ہم نبی پاک کو اس کا خاتمہ تفصیلی بات اس پر کی جائے نہیں اس کا خاتمہ صرف ایک شکل اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کریں اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کریں گے مسلمانوں کی پریشانیوں کے دو بڑے بنیادی سبب اپنی اصلاح سے حجی بول دو اپنی اصلاح سے غافل ہو جانا لہذا آج کے بعد ہم اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہوں گے دوسری بات مسلمانوں کا اللہ کی طرف نہ لوٹنا رجوع الاللہ نہ کرنا اللہ کو راضی نہ کرنا یہ دوسرا بنیاد کیوں سمجھو ساری کائنات کی طاقت تمہاری اور اللہ آپ کے ساتھ نہیں کچھ ہو سکتا ہے دیکھ لو کچھ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے مسلمانوں سے ملو جنہوں نے دنیاوی تعلیم پڑھئے ان سے ملو ان کی thinking لینے کی کوشش کرو تو ان سے پوچھو ارے بھئی مسلمانوں کا یہ حالات جو مسلمانوں پر کیا ہو تو ڈاکٹر اگر ہے ماسٹر اگر ہے ٹیچر اگر ہے پروفیسر اگر ہے یعنی وہ جدت پسند طبقے کا مالک ہے اصری علوم کا ماہر ہے وہ ایک ہی بات کہے گا تقریبا بہت لوگوں سے اتفاق ہوا وہ ایک ہی بات کہتے ہیں اصل میں مولانا مسلمانوں میں ایڈوکیشن نہیں ہے وہ اتنے خوبصورت انداز میں کہتا ہے سامنے والا ویسے متاثر ہو جاتا ہے کون کہتا ہے ایڈوکیشن نہیں ہے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں مسلمانوں کے بچے ڈگرییاں ہاتھ میں لیے کامہ کا شکایت کر رہے ہو یار ایڈوکیشن نہیں ہے کسی اور سے ملو جو بزنسمن ہو تو جار کی دنیا میں جاؤ تاجیر لو انویسٹنگ کرنے والے اصل میں مسلمانوں کے پاس کاروبار نہیں ہے کون کہہ رہا ہے کاروبار نہیں ہے پچاس ہزار کا موبائل کامہ خلیئے پھر رہا ہے کاروبار نہیں ہے دو سو دھائی سو سی سی کی بائی کے لیے پھر رہے ہیں دس دس لاکھ کی بائی کے لیے رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے کارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا گیا ان کو کاروبار نہیں یہ نہ کہا کرو کاروبار نہیں یوں کہا کرو ہمیں رونے کی عادت پڑ گئی ہے وہ کونسی ضرورت ہے جس کی تکمیل اللہ نہیں کر رہا لیکن عادت ہے شکوہ کرنا ہے بات کرنا جب کسی سے پوچھو کیسے مزاج ہیں حالات باقی طور اللہ کا شکر ہے مزے ہیں اور جب کاروبار کی بات آپ کو تو بتائیہ حالات کیا ہوگی حالات ٹانگ چھوڑ گئی آنکھیں چھیلنے اللہ نے آپ کی کیا بھیک مانگنی پڑ رہی ہے بلیواران کی گلیوں میں نہیں نہیں ایسا نہیں دو روٹی دو بھوٹی میں کوئی فرق نہیں ہے اور کیا چاہیے سونے کے لکھ میں کھاؤ گے اور بھئی اور چاہیے کیا یا پھران و حامان و قارون و نمرود و شدات کی طرح سونے اور جباہرات کے بکسوں میں بیٹھ کے نہانے کا ارادہ ہے کیا کروگے دنیا بقدر مقدر ملتی ہے مقدر سے زیادہ کسی کو ملی نہیں ہے کبھی ایک عام مزاج بنا تاجیروں سے ملو اصل میں کاروبار نہیں ہے اب ملو سیاستدانوں سے انٹرنیشنل بھگاریوں سے ملو جو پانچ سال میں ایک بار آتے ہیں بھیک مانگنے بھگاری تو ہیں اور کیا ہیں جب ووٹ چاہیے تو ایسا ایسا متوازی آنا لہ جا بس آپ کا بھائی کھڑا ہے آپ دیکھ لیجئے گا اور جب جیت جائے گا تو آپ کو معلوم میری زبان سے وہ جملہ اچھا نہیں لگے گا آنکھیں آنکھیں بدل لیتا ہے پیشانی کے بل لوگ ملنے آتے ہیں بیچارے تو اکڑ کہ اسی کام کے لیے رہ گیا ہمیں ہاں اسی کام کے لیے قوم کا خادی میں ووٹ دیا تھا تجھے اسی کام کے لیے اللہ نے عزت دی ہے اللہ نے قوم کے لیے قبول کیا ہے تو کام کر یا سونے بھی نہیں دیتے سونے کے لیے بناتا ایم پی ارے سونے کے لیے امیلے اور کونسلر بناتا تجھے اور سونے ہی تھا تو پس اس لائن میں نہ آتا سوتا ہی رہتا تو دن رات سوتا کون بنا کر رہا تھا تجھے جن کو اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں کو نبھائیں یہ پچارے پانچ سال میں ایک بار آئے اب ان سے ملاقات ہوتی ہے اب ان سے جن کو ملاقات ہوتی ہے ان سے پوچھا ہاں جی مسلوانوں کی ایسی حالت کیوں ہیں سیدھو سا ریزہ نے کھلا ہوا بلکل پرلیمنٹ میں ہمارے ممبر ہیں آپ دیکھو نا اکیلا بیچارے ایک ہی آدمی بولتا رہا کسی نے بھی ٹرپل طلاق میں بات نہیں کی کوئی بھی نہیں تھا ہاں بات کو ٹھیک ہے اچھا نہ لوگ سباہ میں ہیں نہ راجے سباہ میں نہ ہمارے کونسلر ہیں ارے وہ ہاں ایک حادثہ ہو گیا پھلا مسلمان کو سرعام قتل کر دیا گیا بھئی یہ تو ہوگا ہمارے لوگ حکومت میں نہیں ہیں اچھا چلو آپ کے لوگ ہندوستان میں حکومت میں نہیں ہیں عرب تو سارا آپ کا ہے مصر تو پورا آپ کا ہے شام آپ کا ہے اردن آپ کا ہے تیونیس آپ کا ہے فرسطین آپ کا ہے انڈونیشیا آپ کا ہے پاکستان آپ کا ہے بنگلہ دیش آپ کا ہے اور جنابِ مالا جنابِ والا ملیشیا آپ کا ہے چچنیا آپ کا ہے یہ سارے ملک تو آپ کے ہیں قتل و غارتگیری وہاں بھی ہیں زینہ وہاں بھی ہیں چوری وہاں بھی ہیں فساد وہاں بھی ہیں اللہ کے عقام کی پامالی وہاں بھی ہیں سکون وہاں کے لوگوں کو بھی نہیں ہیں پھر کیا راز ہے بات کچھ اور ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے اس کی نگاہ یہاں تک دیکھ رہی ہے اس لیے اس کی تمجھ میں یہی بات ہے بات تو کچھ اور ہے اب پہنچتے ہیں بیچارے مولویوں کے پاس گسی پیٹی سماج کے کمزور لوگ امام صاحبہ ہجرے میں نہیں نے کیا پتا تجھے کیا پتا جہاں تیری سوچ 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 کے ختم ہو جاتی ہے وہاں سے مولوی سوچنا شروع کرتا ہے اور پوچھ کیوں اس لیے کہ اس کے پاس قرآن ہے تیرے پاس قرآن نہیں ہے بات ختم ہے ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی بات کی دلائل مانگتا ہے کتنہ ہی بڑا ہو جس کے سینے میں قرآن ہے وہ یہاں ہوگا اور پھر ہوا کرے کوئی کتنہ ہی بڑا یہی ہوگا وہاں نہیں جائے گا وہی جائے گا جس کے سینے میں قرآن ہے اب وہ پہنچے کسی اللہ والے کے پاس بزرگ کے پاس اس نے کہا بھائی اللہ کو راضی کرنے اللہ مان جائیں گے سب مان جائیں گے تو وہاں سے پلے جھاڑ گیا جب اٹھے مازے ایسے دامن جھاڑ گیا یہاں ہاں سچ یہی ہے حق یہی ہے جب تک رب راضی نہیں ہوگا کائنات کی کوئی تاکت آپ کا بھلا نہیں کرتے میں تو مثال دے رہا ہوں پاکستان تو پورا آپ کا ہے ارے پوری پپولیشن آپ کی ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے دندہارے قتل ہوتے ہیں دندہارے مار دیا جاتا ہے سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیوں 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 اس لیے کہ جس نام پہ بنا تھا اس نام کی لاد نہیں رہتے ہیں یہ ہم نہیں کہتے ہیں یہ تو وہ کہتے ہیں جو وہاں کی ہیں ٹھیک اسی طرح امت کی تباہی کے دو بنیادی سبب ہیں پہلا سبب امت اپنی اصلاح سے غافل ہے وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے سب کو دیکھتے ہیں اللہ کی مار پڑ رہی ہے اللہ سے ان کا ربز ٹوٹ چکا ہے اس لیے ان پر مار پڑ رہی ہے جب جب اللہ کی ذات سے ربز تھا جب جب اللہ سے تعلق تھا تب تب ایسا نظام بدلا ایسا بدلا بدر کی لڑائی ہے عجیب صاحب بدر کی سنا رہے ہیں کہاں کی سنا رہے ہیں بدر کی تو صحابہ تھے تو دیکھو گے کسے پندجیوں کو دیکھو گے عجیب صاحبہ کی سناتے ہیں ارے بھئی صحابہی کو دیکھنا ہے اتباہ انہی کی کی جائے گی تقلید انہی کی کی جائے گی حضور نے جس چمن کی تربیت پرمائی جس نظامِ گلشن کو سجایا وہ صحابہ کا گلشن ہے اور جو صحابہ سے نیچے دیکھ کے کہیں چلے گا اسے راہِ ہدایت صحیح معنی میں نہیں مل پائے اس لیے کہ ہر بندہ اپنے آپ میں محتاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایسے تو فقط صحابہ ہی ہے جن کے لیے کہا گیا اولائکہ الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے یہ کھرے نکلے رضی اللہ عنہم ورضو عن محمد الرسول اللہ والذین معاہو وشداؤ علا الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یددہو نفغلا من اللہ وردوانا صحابہی کے لیے کہا گیا دیکھنا وہ نہیں کہا گیا بدر کی لڑائی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے صدیق اکبر فرماتے ہیں اس رات جب اگلے دن بدر کا مارکہ ہونا ہے اور حضور پاک خیمے میں ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں کبھی قومے میں کبھی سجدے میں کبھی قیام میں آنکھ میں آسو ہیں اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں مولا یہ مختصر سی جماعت لے کے آیا ہوں اگر یہ بٹ گئی زمین پر تیرا نام لے وہ کوئی نہیں ہوگا اللہ کے حضور روتے جاتے ہیں صدیق اکبر فرماتے ہیں اتنا لمبا سجدہ فرمایا اتنا روئے چادر جو ہٹی مجھے ترس آ گیا میں نے کہا یا رسول اللہ بس کر دیجئے اللہ آپ کو آپ کو رسوہ نہیں ہونے دے گا صدیق کو کہنا پڑا کتنے تھے تین سو تیرہ اور صرف دو لوگوں کے پاس سواری گھوڑے کی شکل میں جی ہاں اور ستر ایسے صحابہ ہیں جن کے پاس تیرو تلوار ہیں باس اور کچھ نہیں باقی سب نہیں ہتتے ہیں جب بدر کا مار کا مکمل ہو گیا نا اور قریش مکہ میں کفار مکہ میں وہ لوگ جو بھاگ کے واپس چلے گئے تھے عبو الہیب نے ان سے پوچھا تھا تم مار کھا کے آگئے شکست کھا کے آگئے ایک ہزار چالیس لوگ تھے اور محمد کے تین سو تیرہ لوگوں سے گھبرا کے واپس چلے آئے تمہیں شرم نہیں آئی تو ایک آدمی نے عبو الہیب سے کہا تھا اگر انسان ہوتے تو ہم لڑتے وہ تو مخلوق ہی معلوم نہیں کونسی تھی جی ہاں اللہ ان کے ساتھ تھا جبرائیب کی خیادت میں مدد آئی تھی صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے تھے گردن تن سے جدہ ہو جاتی تھی کون تھا اللہ تھا اللہ مسلمانوں کی پریشانی کا دوسرا بنیادی بڑا سبب رجوع اللہ کا نہ ہونا مسائل کے حل کے لیے اسباب کی دنیا میں کام سارے کیے جاتے ہیں دھرنے بھی دیے جاتے ہیں وزرائے پارلیمنٹ سے بھی ملا جاتا ہے حکومتوں تک ایوانوں تک باتیں بھی پہنچائی جاتی ہیں کام اسباب کی دنیا میں سب کیے جاتے ہیں لیکن نتیجہ اللہ ہی پر چھوڑا جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہمارا حال یہ ہے ٹھیک ہے جی کانسلر کو لکھ کے دے دو ایمیلے سے بات کریں گے ایمیلے کا دل کس کی قبضے میں ہے جی بولو اس کا دل کون پلٹے گا کہتے ہیں جی فلا حکومت آئی ہے نا اس سے تو حالات خراب ہو گئے کیوں حکومتوں کو کوستے ہو عمالکم عمالکم آقا کہتے ہیں جیسے تمہارے عمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے اللہ فرماتا ہے مجھے راضی کرو ساری کائنات کے دل میری مٹھی میں ہیں سب کو راز کر دوں گا مجھے ناراض کرو گے نا سب کے دل میری مٹھی میں ہیں سب کو تم سے ناراض کر دوں گا یہی تو ہو رہا ہے ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جاگنا ہماری شادی ویوا ہمارے دن بر کے کام اور تجارت اور بزنیس اور مزدوری ہمارا سب کچھ محمد کے طریق سے ہٹ چکا ہے اللہ کی ناراضی ہمارے ساتھ ہے رضا ساتھ نہیں ہے انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی افراد کے لیے بھی فرد کے لیے بھی کامیابی پریشانی کا خاتمہ صرف اسی میں ہیں اپنی ذات کی اصلاح کی فکر پہلے کریں اپنی ذات سے غافل نہ ہو اور اپنے اللہ کو راضی کریں اور میں نے شروع میں ارز کیا تھا اس وقت کے جتنے مسائط ہیں جتنے دیوانے ہیں جتنے برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں علماء صلاحہ عسقیہ تمام شعبوں کے وہ مدارس والے وہ خانسہ والے وہ تبلیغ والے ہو وہ تنظیمات والے ہو وہ کوئی کسی طبقے اور کسی شعبے کا متعلق اللہ کا نیک بندہ ہو سب کی متفقہ رائے یہی ہے یہی دو بنیادی سبب امت کی تباہی کے ہیں کس کے سوا کچھ نہیں کتنا مناتے ہیں اللہ کو میں نے ارز کیا تھا صاحب شروع میں عادت میں نہیں معمول میں شامل ہیں گناہ کرنا معمول بنتے گئے ہیں معمول کوئی نہیں دیکھتا اللہ کو دیکھتا کمرہ بن ہے ریڈیوم میں رضائی میں ایرپون لگا ہوا ہے کوئی نہیں سنتا یوٹیوب ہے کسی کا وائی پائی بھی نہیں ڈائریکٹ ہے اپنا ڈاٹا اتنا موجود ہے کوئی نہیں ناٹا چھایا ہوا ہے پورا کمرہ سو رہا ہے پورا گھر سوتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں عجیب بات ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ نے الہام کیا اللہ اکبر ایو برمایا میرے بندے جب تو گناہ کرتا ہے تو کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی اپنے پاس رہنے نہیں دیتا تجھے اس سے بھی خیاء آتی ہو کیا تو نے اپنے اللہ کے مقام کو اللہ دیکھ رہا تھا اور تو سکل لگا ہو کتنے لوگ ہیں جو روزانہ تلاوت کرتے وٹس اٹھائیے لاست سین دس بجے لاست سین دس 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 بیز دس تیز دس چالی اور جب رمضان کا نمبر آئے تو لاست سین تیس رمضان دو ہزار سولہ اس کے بعد آپ کے میرے لاست سین کو اٹھائیے وات سپ کا اٹھائیے پیس بوت کا اٹھائیے ٹیوٹر کا اٹھائیے ٹیلی گرام کا اٹھائیے اور اس کے علاوہ جتنے سب آلات سب کے رمضان میں پڑھا تھا کیا قرآن اسی لئے تھا تاقوں میں سجایا جائے گا کیا قرآن اسی لئے تھا کہ تعویز بنا کے پلایا جائے گا کیا قرآن اسی لئے تھا جب کوئی مرے گا مردے ہو جائیں گے تو تب قرآن پڑھا جائے گا قرآن تو اسی لئے تھا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے قرآن ہوتا اور زندگی کی راہیں اور سمتے آپ متعین کر چل رہے ہو پل پل قرآن سامنے ہوتا یہاں تو حال یہ ہے کہ قرآن وہ پڑھے گا جس نے پڑھا ہو ستر سال کا بڑھا قرآن پڑھا ہے چچا بس قرآن ہی نہیں پڑھا کیا مو دکھائیں گے اللہ کو جب رب پوچھے گا میرے بندے میرا قرآن بھی نہیں پڑھ سکا مکان دیا تھا تجھے ہم نے دلی شہر میں دلی کے مضبوط علاقے میں پرانی دہلی میں ہم نے تجھے اتنا بڑا مکان دیا تیری اولادوں کو ہم نے تیرا فرما بردار بنایا تھا سماج میں ہم نے تجھے عزت دی روزی کے لئے دھکے نہیں کھلائے تھے ہم نے تجھے اپنا کام دیا تھا ہمارا قرآن بھی نہیں پڑھ سکا لوگوں کی نگاہ میں باعزت بنایا تھا ہمارا کلام نہیں پڑھ سکا ہے کوئی جواب نہیں اور کیوں نہیں بیان میں مجھے جمع ہوتے ہیں بیان فلا حضرت کا بیان کیا کروگے بیان کبارہ کر دیا بیان میں تو پک چکا ہوں یہ بیانات 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 کبارہ ہو چکا ہے بیانات پولڈر بنے ہوتے ہیں موبائل میں مولانا تاریخ جمیل صاحب کا پولڈر مولانا تقی عثمانی کا بولڈر مولانا فلا فیر الفقال صاحب کا بولڈر مولانا سید ارشد مدنی کا بولڈر شیخ حرم مکی کا بولڈر وہ سب کے الگ الگ بولڈر بنے ہوتے ہیں میں تو بیان سنتا ہوں کیا فائدہ ہے بجر تو دستر پہ ہو رہی ہے اببہ کو تو آج بھی آنکے دکھاتے ماں کا تو آج بھی نا پر مان بہن کو آج بھی ستاتا دوسروں کی زمین پر جائدات پر قبضہ تو آج بھی کیا ہوا ہے وراست کمال تو کھا کے ٹھکار نہیں لے رہا ہے حرام کھاتا ہے سود پر زندگی گزارتا ہے پھر کیا ہوگا نہیں چلے گا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سرا سر موم ہو جا یا سرا سر سنگ ہو جا یہ نہیں چلے گا ادھر سے دیکھو تو تیتر ہے ادھر سے دیکھو تو بٹے رہے فیصلہ ایک کہو گا یا تیتر بنو یا بٹے بنو فیصلہ ہمیں کرنا ہے اپنی ذات کو لے مت مت دیکھو کون کیا کر رہا ہے یہ دیکھو ہم کیا کر رہے کر لیں گے نا انشاءاللہ اگر ہم چاہتے ہیں اور انفرادی طور پر بھی بدلاؤ اسی سے آئے گا اجتماعی طور پر بھی بدلاؤ اسی سے آئے آخری بات سارا زمانہ ایک تم نہیں بدلے گا نظام ہے گلشن کا نظام ہے سارے پیڑوں پر ایک ساتھ پھل آتے ہیں ہر شاخ ایک ساتھ پھل سے لگ جاتی ہے ہر ٹہنی پر ایک ساتھ پھول کھلتے نہیں آپ بدل جائیں آپ کو دیکھ کے نہ معلوم کتنے بدلوں گے اور اللہ کا شکر بدلاؤ آ رہا ہے ایسا نہیں ہے بدلاؤ کو جانتا ہوں جو پورا پورا دن بازاروں میں گزار کر اپنی نگاہوں کو محفوظ ہیں اللہ کا شکر ہے علماء کی محنت کے نتیجے میں مشاعیش کی محنت کے نتیجے میں دعوت و تبلیغ کے مبارک کام کے نتیجے میں ہمارا جوان بناؤ کی طرف ہے بگاڑ سے بچ بچوں کو بنا آئیے ہم اس مجلس میں سچی توبہ کریں عزم و ارادہ کریں اہد کریں کہ ہم آج کے بعد اپنی اصلاح کی فکر اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کریں گے اپنے آپ کو مقدم رکھیں گے نہیں دیکھیں گے دوسرا کون کیا کر رہا کریں گے انشاءاللہ دوسرا کام یہ کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے اس سے غافل نہیں ہوں اللہ کی رضا کے لئے ایک نسخہ اکابر کا بتایا ہوا ایک عمل بہت چھوٹا سا ہم میں سے ہر انسان یہ معمول بنا لے کہ رات کو سونے سے پہلے وہ دو رکعت نماز توبہ پڑھ کے سوئے گا کیا کر کے سوئے گا بھائی دو رکعت نماز توبہ دن بھر جو نیکیاں ہوئی ہیں اس پر اللہ کا شکر کرے گا مولا آپ کا احسان ہے میں کہاں اس قابل تھا آپ مجھے نماز کی توفیق دیتے آپ کی عطا ہے آپ نے بھولا لیا اور کوئی گناہ ہوگیا اللہ آپ کا بندہ ہوں انجانے میں یہ خطہ کر گیا آپ راضی نہیں ہوں گے آپ معاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا آپ تو معاف کرنے کو پسند فرماتے نتیجہ کیا ہوگا چاند کی معنی چمکتے ہوئے اللہ کے حضور پانچ کچھ ہو موسم سرد ہو کے گرم ہو کیا برسا کوئی موسم ہو ہماری دو رکعات نماز توبہ مہ پند وقت نماز فرد جماعت کے نہیں اور اگر اللہ توفیق دے تو دو رکعات کے ساتھ دو رکعات تحجر کی پہلی یا ہمارا تو معمول ہے دیر سے سونا میں کہا کرتا ہوں دلی والوں کے لئے تحجد بہت آسان ہے پھر بھی نہیں سوائیں یہ بارہ سے بہت نیند ہی نہیں آتی اور بھلا ہو دلی والوں کا انہوں نے ہمیں بھی جاگ نہ سکھا دیا ہم سوچ رہے تھے ہم ان کو اپنے نظام پر لے آئے انہوں نے کہا گھبرا ہم تجھے اپنے نظام پر لے آئے تو ہم بھی آپ کے نظام پر آگئے تو بس اتنی بات ارز کر رہا ہوں بلی والوں کے لئے تحجد پڑھنا مشکل نہیں ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ نے باقائدہ روایت کی حوالے سے لکھا ہے حدیث پاک کے حوالے سے لکھا ہے جس نے دو رکعت نماز نفل نماز عشاء کے بعد معان متصل پڑھ لیے تحجد کی نیت سے اس کو تحجد کا ثواب اللہ کی طرف سے دیا جائے ہاں وہ جو رات کو اٹھ کے مشقت برداشت کرنے والی بات تھی اس سے میں نے عرض کی چراغ سے چراغ جلاتا ہے اللہ آج آپ اپنی سی کر رہے ہیں کہ اللہ کہیں میرے بندے کو بہت دن ہوگے ذرہ اسے سلا کر اٹھا کر مذہ والی تحجد بھی تو پڑھواؤ اور جوانوں ایک روایت تم کو سنا رہا ہوں بات یاد آگئی تو سنا دو ایک خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو اللہ پہ لگا دو پھر دیکھو کیا ملے حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری پہر میں تحجد کے وقت فرشتوں کی جماعت زمین کے آتی اللہ پاک اس جماعت سے کہتے ہیں ہماری کچھ دیوانے بندے سو رہے ہیں ذرا ان کو اٹھا دو تاکہ وہ ہمیں یاد کر لے فرشتے آتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا حضرت اچانک آنکھ کھلی ایسا لگا جیسے کسی نے اٹھا دیا او بھائی تیرے رب ہی نہیں اپنی جگہ سے پتہ نہیں دیتا رب کی آتا چنانچہ پرشتہ ہلا دیتا ہے اسی جماعت کو حکم ہوتا ہے جاؤ ہمارے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن پہ ہمیں غصہ ہے ان کے پاس سے بھی نہیں گزرنا ان ظالموں کا ہمارے سامنے آنا ہمیں پسند نہیں چنانچہ نتیجہ نکلتا ہے بڑی جماعت فجر چھوڑتے ہوتی یہ اللہ کے غصے والے بندے ان کے غصہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اور اس دائرے سے اللہ ہمیں خارج فرما کہ اس دائرے میں شامل فرما ایک تیسری جماعت ہے پوڑے ہیں باؤں میں اب وہ طاقت ان کے نہیں رہی آنکھوں سے دکھتا بھی نہیں ہاتھ بھی کمزور ہیں جب ان پر جوانی تھی لمبی لمبی رکھا کے پڑھتے تھے جب وہ خاتون جوان تھی تو اپنی رات مسلے پہ گزار تھی اپنے اللہ کو منا تھی گناہ سے بشتی تھی سب ایک دوسری دنیا میں جا رہے تھے آج کل بہت سے ساتھی کہتے ہیں حضرت میں نے ڈاڑی تو رکھ لی ہے اور میں دینداری کی راہ پر چل تو پڑا ہوں لیکن میرے سارے دوست اسی کلچر کے ہیں وہ مجھ پہ ہستے ہیں تو ہم آپ سے ایک بات کہتے ہیں یہ جو اقلیت میں ہے اور وہ آپ کے دوست لوگ اکثریت میں ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے نازم آباد کراچین نے ان کے کوئی دوست تھے انہوں نے ڈاڑی رکھ لی سرکاری ملازم تھے تو ان پہ تنز ہوا تانے ہوئے لوگوں نے الٹے سیدھی باتیں کہی میں ملہ بن گئے آپ داڑی رکھ لی اب اسے تو وہ حضرت فرماد نے کہ وہ میرے دوست کہتے تھے کہ حضرت جب مجھے کوئی تانہ دیتا ہے تو میں نے چونکہ داڑی اللہ کی محبت میں رکھی ہے رسول پاک کی محبت میں رکھی ہے تو میں شیر پڑھتا ہوں اور شیر پڑھ کے اپنے دل کو تسلی دیتا اور ان کو چھپ کرتا ہوں کیا حضرت فرماد دے وہ میرے دوست شیر پڑھتے بھی اے دیکھنے والو یوں مجھے ہس ہس کے نہ دیکھو یہ محبت کہیں تم کو بھی مجھ سانہ بنا دے دیکھو تو سئی میں اللہ کی محبت میں ڈوب سواری کائنات تب خالف بن کے چہرے پہ سنت سجا رہا تمہیں کیا معلوم ہے اس ربت خفی سے بس ہم تم ہی ہیں آگا باتیں تو ہر دم ہیں مگر کسی کو معلوم نہیں ہیں باتیں تو ہر دم ہیں مگر کوئی آواز نہیں ہیں جی جن کی زندگی اللہ پر لگ رہی ہوتی ہے ساری دنیا ان کو الگ دیکھتی ہے دیکھو لائد کو کہاں گزار رہے ہیں داری والے ملدی ہیں امام صاحب ہیں مولی صاحب ہیں کہاں یہ اپنی لائد برباد کر رہے ہیں ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا انہوں نے اللہ کی محبت کے جام کا کچھ لگایا ہے جیسے تمہیں تیز پتی کی چائے میں مزا آتا ہے جیسے جام محبت رب کی پی چکے ہیں ان کی باتی الگ ہے کیا سمجھوں گے ان کے دیوانے پر یہاں اقلیت میں ہو جاؤ تو میں رہا تھا وہ پورا آدمی اس نے اپنی جوانی لگائی تھی اللہ پر پھر دیکھو انعام اسی جماعت پہ حکم ہوتا ہے یہ کچھ گوڑے کمزور بندے ہمارے جنہوں نے یہ بوڑی بندیاں ہماری جنہوں نے جوانی مسلوں پہ گزاری ہماری معبت میں صرف کی قربان کی تمہیں کام کرنا ان کے پاس سے گزرنا ان کو اٹھانے کی کوشش کرنا یہ اگر اٹھ کے مسلے پہ آ جائیں ہمیں یاد کریں تو بھی ہم راضی ہیں اور یہ بغیر تحجد پڑھے سوتے رہے تو بھی ہم راضی جوانی اللہ پر لگانے کا انہام اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے بشارت موجود بڑی عمر کے حضرات بھی یہاں بیٹھیں ایک روایت آپ کے لیے بھی سنا دیتا ہوں اس آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں روایت میں آتا پچاس سال کا ہو گیا سفیدی آنے لگی میں ایک جملہ ارسکیہ کرتا ہوں اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں اور اللہ سے زیادہ قدردان کسی کے لیے کتنا ہی کرو اس میں نقص نکالے گا فی نکالے گا اللہ کے لیے ذرہ سا چل کے جاؤ اللہ دوڑ کے آتے ہیں رحمت کی چادر میں چھپا موسی علیہ السلام کے زمانے کا وہ چالیس سالہ گنہگار موسی علیہ السلام نے دعا فرمائی موسی علیہ السلام نے ساری قوم کو جگہ جمع کیا انسان مرد عورت جانور بوڑے بچے سب جمع ہیں نماز استسقہ ہوئی موسی علیہ السلام کھڑے ہوئے دعا سے فراغت پر خبردار کون ہے وہ جو چالیس سال سے گناہ کر رہا آج تو راز کھل جائے گا آج تو تو گیا اس نے من ہی من میں توبہ تھی اگر تو اٹھ گیا سب دیکھیں گے یہ ہے وہ جس کی وجہ سے سب کو مشقت کا سامنا کرنا پڑا اور اگر تو بیٹھا رہا در ہے وہ اللہ کس کلیم ہے بات کرتے ہیں تیرا رات پھر بھی سل جائے مہیں بیٹھے بیٹھے باتیں تو ہر دن جی ہاں ایسے باتیں ہوتی ہیں نہیں جسی کو مانو وہ بیٹھے بیٹھے اللہ میں آپ کا ہوں آپ میرے ہیں بندہ آپ کا ہوں نہ فرمانی آپ کی کی ہے میں نے قوم کا کچھ نہیں بگاڑا آہ معاف کے توڑے ہیں معافی بھی آپ ہی سے مانتا ہوں یارے اللہ معاف کر دیجئے یوں اس نے احساس ندامت تھوڑے سے بہائے دل میں شرمندہ ہوا نادم ہوا ادھر زار و قطار بارش برسی جل تھل ہو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کون اب کیوں بارش برس آئی کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکے ہوئے تھے اسی کی برکت سے تم کو بارش کہا اللہ نام بتا دی دی ارز کرتا اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں اللہ سے زیادہ قدردان کوئی نہیں موسیٰ نے کہا مولا نام بتا دی جی فرمایا تب نام نہیں کھولا جب ہمارا باغی تھا اب تو ہمارا دوست ہو چکا ہے کیسے اس کا نام داہر کر عمر بڑی ہو رہی ہے پچاس سال ہو گئے سفیدی آنے لگی اللہ پاک پرشتوں کو بلاتے ہیں دیکھو یہ یہ پلا آدمی ہے نا بوڑھا بلی ماران میں بڑی بارہ دری میں یہ بڑے میاں رہتے ہیں نا دیکھو یہ پچاس سال کے ہو گئے یہ ہمارا بندہ اب ہاتھ پاؤں سے کمزور ہو گیا سفیدی آنے لگی ہے یہ کمزور ہو گیا دیکھو تم خیال لکھو اب ہم اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں تم اس کے گناہ لکھنے میں تخطیب سے کام دیا عمر ساٹھ سال ہو گئی اللہ پاک پریشتوں سے کہتے دیکھو اب اس کے بچے بھی اس سے سختی سے پیش آنے لگے اب تو اس کا ہماری سیوہ کوئی سہارا لگتا ہی نہیں تم ایک کام کرو اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں نظر انداز دیا کرو تم بھی محبت سے کام لیا کرو اب ستر سال کا ہوا مکمل سفید ہو گیا اٹھ نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا چل نہیں سکتا بوڑ نہیں سکتا بھاگ نہیں سکتا کمزور بیبس ہے پوتا پوتیاں نواسہ نواسیاں ہو گئی دادا بھی بن گیا نانا بھی بن گیا ٹوٹ چکا ہے بیٹھک میں لیٹا رہتا ہے اور اپنی زندگی پر عشق ندامت بہاتا رہتا ہے یہ توچتا ہے کہ یہ آنسو بہانا اور اس وقت نادم ہونا یہ یہ کوئی کام نہیں دے گا ارے ارے میرے بزرگواروں بڑی عمر کے لوگوں بہایا کرو آنسو بہت کام آتے ہیں یہ بوڑھا بیٹھا ہے دروازے پر بیٹھا ہے بیٹھک میں لیٹا ہے مکان کے ایک بیڈروم میں آنسو بہا رہا ہے اپنی زندگی پر رو رہا ہے رب کے لیے کچھ نہ کر سکا رب کے محمد کے لیے کچھ نہ کر سکا رب کے دین کے لیے کچھ نہ کر سکا آنسو بہا رہا تھا اللہ نے پرشتوں کو بلایا ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کیوں رو رہا ہے پرشتے بہوجود آپ علیم بی ذاتی صدور ہیں سینوں کے بھید کو جاننے والے ہیں پھر بھی پوچھتے ہیں کیوں پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیوں روتا ہے پرشتے کہتے ہیں اللہ اپنی زندگی پر افسوس کر کے رو رہا ہے آپ کے لیے کچھ نہ کر سکا اسے ہمارا احساس ہے اس کے من میں ہمارے لیے جگہ ہے یہ سمجھتا ہے ہاں اللہ پیارے اللہ یہ آپ کے لیے ہی تو رو رہا ہے اسے یہ بات ستا رہی میں نے اپنے بیٹوں کے لیے بہت کچھ کیا اپنی بیٹیوں کے لیے بہت کچھ کیا میں اگر کچھ نہ کر سکا تو اپنے محبوب محمد کے لیے کچھ نہ کر سکا اپنے اللہ کے لیے کچھ نہ کر سکا اچھا اس کا من اتنا بوجل ہے یہ ہمارے لیے روتا ہے جی پیارے اللہ آپی کے لیے روتا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر تم گواہ رہنا ہم نے اس کے بڑھاپے پترس کھایا اور تم گواہ رہو اس بات کے کہ ہم نے اس کی کمزوری پر اس کے احساس ندامت پر اس ندامت والے عشقوں کی لاج رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کر دیا ہے ہم اس سے راضی ہیں اس کی مغفرت کر دی لوٹیں ففروا الاللہ یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفوسکو لا يذركم منظل اذا تجیتو اپنی فکر کریں اپنے آپ سے غافل نہ ہوں جب ہم اپنے آپ سے غافل نہیں ہوں گے گمراہ لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے لوٹ کر ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے کس کے پاس جانا ہے جب اللہ کے پاس ہی جانا ہے تو اللہ ہی کو راضی نہ کر لیں ہم تو بطیوں کہیں دیں پیارے اللہ جیسے بھی ہیں آپ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد عفتر صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے بیٹے سے باپ ناراض ہو گیا کون ناراض ہوا بیٹے سے باپ ناراض ہو گیا بات نہیں کرتا کبھی ادھر کو مو پھیر لیتا ہے کبھی ادھر کو مو پھیر لیتا ہے کبھی گردن جھکا لیتا ہے کبھی کہتا ہے میرے سامنے مطاب کیا باپ کا یہ سب کہنا صحیح مانا میں نفرت ہے ارے بولو ماں باپ تو ہے نا نفرت ہے نہیں نہیں نفرت نہیں ہے یہ اور قریب لانے کا اسٹائل ہے یہ نفرت نہیں ہے یہ تو ایک اسٹائل اختیار کر رہا ہے باپ اور قریب ابھی تیری معافی میں جان نہیں ہے ابھی تیری ابھی تیری کہیے کہ معذرت میں وہ جان نہیں ہوئی ہے ابھی اور ذرا سا ابھی اور ذرا سا مکھن لگا دے ابھی اور محبت کے کلمات کہہ دے اس نے دیکھا اببہ ادھر کو مو پھیر رہے تھے ادھر کو مو پھیر رہے تھے گردن نیچے جھکا چکے تھے اور ذرا ذرا اب یوں کہہ چکے تھے میری نگاہ سے سامنے سے ہٹ جا بچہ اور قریب بڑھا باپ کے دونوں گھٹنے پکڑ لیے باپ کے پاؤں جیسے اس نے ہاتھ رکھا یہ قدموں پہ ہاتھ رکھا اور اس نے لرزتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے اپنے باپ کو پکڑا اور بلبلاتی آنکھ کے ساتھ اور آنکھوں سے عشق بھری عشق بھری آنکھوں کے ساتھ اس نے کہا ابو میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں میں آپ کا نہیں ہوں آپ مجھے معاف نہیں کریں گے بتاؤ معافی کس سے مانگوں گا اب تو کہہ رہا ہوں نا اے اتنی بات اپنے اللہ سے کہہ دو نا اتنی بات اپنے رب سے کہہ دو اللہ رب تو آپ ہی ہے نا ہمارے ہمیں کسی اور نے پیدا نہیں کیا ہے ہمارے خالق تو آپ ہیں ہم معافی بھی آپ ہی سے مانگیں گے اللہ تو ہم لوٹ آئے ہیں جیسے باپ کہتا ہے بچہ یوں کہے نا بچہ یوں کہے ابو میں اب لوٹ آیا میں نے پشلی ساری زندگی سے توبہ کر لی باپ ایک جملہ نہیں سنتا یوں ہاتھوں کو کھول کے سینے سے لگا لیتا ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا حکیم محمد اکتر صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے باپ سینے سے لگا لیتا ہے جب بندہ یوں کہتا ہے نا اللہ میں سب کو چھوڑایا ہوں ذرا سی دیر تو لگی ہے آنے میں لیکن اب لوٹ آیا ہوں حضرت فرماتے سے یوں رحمت کی چادر یوں رحمت کی چادر کھول دی جاتی ہے اور رحمت کی چادر میں چھپا کے اللہ کہتے ہیں میرے بندے دیکھ اب دور مت جانا تیرا رب تیرا منتظر تھا تو نے توبہ کر لی ہے میں نے تجھے اپنی محبت سے نواز دیا باپ کے یہاں وہ محبت نہیں ملتی جو رب کے یہاں ملتی ہے اس لیے بھائی اپنی اصلاح کی فکر کرو اپنے اللہ تو راضی کرو گناہوں سے سچی توبہ کرو جب ہم یہ دو کام کر لیں گے اپنی اصلاح کی فکر کریں گے خود سے غافل نہیں ہوں گے اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے پھر انپرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے یہ چند ایک بے ترتیب سی باتیں تھیں جو آپ حضرات کی محبت خلوص للہیت اور آپ کی برکت سے اس گنہگار کی زبان سے اکابر کا پڑھایا ہوا سبق میں نے آپ کو سنا دیا چند باتیں یہ بے ترتیب سے نکل گئیں اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے